ساری تیری جو سوال ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہمارے پروگرام سے میرے پروگرام سے جو ہے وہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیا کریں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے بعد پہنچیں پروگرام گپ شب کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ زندگی بوجھ نہیں ہے زندگی انام ہے آج کی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بندیا خوبصورت نام ریڈیو کی خوبصورت آواز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بندیا سید فیصل السلام علیکم آپ کا دو میڈرنے میں ساول تو آپ تو بہت رومنٹک بھی نکلے کہ آپ نے کبھی یہ بتایا نہیں ہے کہ آپ کے نام ساول ساول آپ کے نام تو ہی جانتی تھی اور سب سے پہلے آپ کے بیورس کو بہت بہت سلام اور تینکی فر گیونگ میڈی اس اپورچینٹی آپ جیسے ہی لوگ جو ہے ہمارا پر چار کریں گے اپنا پر چار کریں گے اور اسی طرح جو ہے آپ جس طرح پہلے بھی گفتو گو کر رہے تھے کہ ہم لوگ لوگوں کی پوٹوز پر لائک کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کمنٹ کر دیتے ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی بس ایسے لائک کر دے جاتے تاکہ اگلے کبرا چلے ہماری جو ہے ہم ہیں یہاں پر لیکن اپنے لئے کچھ کرنے پیس بک کے توسط سے ہم بہت کچھ کر سکتے اور یہ میں نے میرے پارٹنر رانو میرے کے ساتھ ایک چھوٹی سی کعبے شروع کی ہے ہوفلی وہ لوگ تک پہنچے گی اور اس کے بارے بھی ہم دسکس کریں گے تینکیو بہت مچ جی بلکل بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والے کو بتاتا جاؤں کہ میم جو ہیں وہ ڈاؤن ٹو ارث اتنی خوبصورت شخصیت ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو میسج کیا انہوں نے ٹائم دیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا ایکسپریئنس مہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ٹائم نہیں دیتے وہ اتنی ہائٹ والے ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی چلو ان کی محبت ہے وہ بھی سارے دنیا میں لوگ موجود ہیں ہر قسم کے اچھا میم میرے پروگرام کا نام ہے گپ شپ گپ شپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں پوزیٹیوٹی ان لوگوں تک پہنچا سکوں جو لوگ زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں تو اس پروگرام کا میں نے جب تھیم سیٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا جو میرے پاس مہمان آئیں گے وہ اپنا تعرف جو ہے وہ اپنی زبان سے خوبصور زبان سے خود پیش کریں گے تو آج میرے کیونکہ میں پنجاب دیپالپور پر بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں تو آپ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ان کو بتائیے گا کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے میرے نام ہے بندیا سید فیصل اور میں یوکے میں ہوتی ہوں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہوں اور پاکستان سے ہی ہوں اور میری جڑے پاکستان میں لیکن اس وقت میں یوکے میں ہوں میں لیکچرر ہوں ایک یہاں پہ کالج میں نیوہم کالج میں مواسطرز میں نے پاکستان سے کیا اور روک کیا میں نے گورن کالج لورسی فیلوسفی میں گول میڈلیس ہوں میں نے کالج کیا میں نے گردویشن کی ٹھیک ہے تو مکیس کی لیکن بچپن میں میں نے موسیلی گزرہ امریکا میں تو میری ہائی سکول گردویشن مدل سکول اور پرامری سکول امریکا سے ہے تو گھونتے 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 میں امی اوکے میں آکے بس کئی ہوں اور میں نہ صرف یہاں پہ لیکچر ہوں بلکہ میں میں نے ایک ریڈیو شو ہوسٹ کرتی ہوں جو ہے 92FM لندن میں جس کے نام ہے سلام نمستے امریک ترسدے کو 3 to 5 UK ٹائم پہ اور اس کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے پارٹنر ہیں دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں FM 101 سے جب میں FM 101 پہ پیزنٹر تھی لاہور میں تو رانا ومیر ان کی وجہ سے میں دوبارہ لائم لائٹ میں آئی ہوں اور ان کے ساتھ ہم ایک دیتی آن لائن شو کرتے ایوری سیچڈے اور اس میں ہم ڈیفرنٹ ایز ای انٹرنیشنل کہنا چاہیے یہ نا پاکستانی جو بہا رہتے ہیں ان کے لیے ہم کا کہ وہ ہمارے ساتھ آکے کوئی اچھی سوچ ہم پاکستان میں کانیڈا میں اور یوکے میں اور جہاں جہاں میں لوگ دیکھتے سنتے وہاں تک سمجھا سکیں یہ ایک چھوٹا سے میرا تعالی ٹھیک ہے اچھا میں یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ لاہور سے ہیں آپ نے بتایا وہاں جانے کا اتفاق جو تھا وہ آپ کی مطلب گھر والوں کی طرف سے تھا یا آپ کسی سکولرشپ پہ گئی تھی وہاں جانے کی جرنی کیا تھی اور پاکستان میں ریڈیو کب جوائن کیا تھا اور کتنے سال یہاں پہ ریڈیو کیا تھا پاکستان میں وہاں جانے کی جانے کی جانے کی وہ میری پیرنس کی وجہ سے تھی بکیز میری جو موم ہے وہ ریڈیو پاکستان افم کی دیفتی کنٹرولر رشکی ہیں تو اور جانے کی اتفاق ایسے ہوا انہوں نے ان کو پرموشن مینی شیدید گو بک پاکستان تو پھر میں ہی شیفت اور ریڈیو میں نے بہت چھوٹی مر سے سب کھتا ہے بہت چھوٹی مر ٹیلیویجن میں تھے میری موم جو تھی ریڈیو میں تھی تو اس وجہ سے میں نے ریڈیو اور ٹیلیویجن کو کمبائن کر کے چلایا تھا تو بہت چھوٹی مر سے کیا اور جو میرا چار پانچ سال کا عرصہ رہا ہے میں پاکستان رہی ہوں کمیم بیٹ فم امریکہ اس میں میں نے ریڈیو ہی کیا ہے اور تابر طور ریڈیو کیا اور فم 101 کی پہری آوازوں میں سے میں ہی تھی 98 میں میں نے جوان کیا تھا میں نے سٹوڈنٹ تو یہ میں نے کیا تھا اچھا وہاں کے کلچر کے بارے میں وہاں پہ بھی آپ ریڈیو کر رہی ہیں اس کے بعد وہاں پہ آپ نے سٹاڈی بھی کی پاکستان میں بھی آپ نے پڑھا ہائر ایڈوکیشن یہاں کلچر کے بارے میں میں بھی بتائیے گا تعلیم کے کلچر کے بارے میں اور جنرلزم وہاں پہ کس طرح کلچر ہے یہاں پہ کلچر کی بارے میں یہی کہوں گے کہ پاکستان کا کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں سے اور جنرلیست چائے بہار کا چائے پاکستان کا سیم ہے ٹھیک ہے جنرلیست جنرلیست کیا کرنا جہاں پڑھائی کا تعلق پاکستان میں تھوڑا رٹا چلتا ہے لیکن رٹا کر لو رٹا مار لو تو چیزیں سہی چلی جائیں گے یہاں پہ رٹا نہیں چلتا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آپ سا ریسرچ کر کے جو اپنی سکلز ڈیویلپ کرنی ہوتی ہیں یہ فرق ہے جہاں چیزیں ہمارے دماغ میں ہے ایڈیٹر بیٹھا ہے لیکن یہاں کوئی پربانی ہے جو مرضی بولو جیسا مرضی بولو کوئی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے جبکہ پاکستان میں کسی سرٹن ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے گورنمنٹ پہ بات نہیں کر سکتے ریلیجن زندگی گزار رہی ہیں آپ کی طرح آپ کی سوچ کے لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں ان کے لئے بہت ساری چیزیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں وہاں پہ بھی اس طرح سے محول ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے یہاں پہ تو خواتین خصوصاً میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں ان کے بہت سارے بلیم گیم یہ ساری چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ کتنا ایزی اور یہاں پہ کتنا ہی یہاں پہ ٹیلنٹیڈ ہو تو آپ کو موقع مل جاتا ہے پاکستان میں چھاتے میں دیکھئے کہ میں بہت اچھے مطلب کھے سکھے بیگراؤ شو بیز میں تھی تھی nobody dare to talk to me anything dad بہت نام کے آدمی تھی موم بہت نکیز بہت آبیدہ سابق سکھے تو آبیسلی درد ہے کنٹرولر ایف ایم اولو ایف ایم لیکن ہاں یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑا بھی تیلنٹ ہے تو آپ لائف میں اچھا گزار سکتے ہو لیکن شو بیز شو بیز ہے آپ کو خود سوچنا ہے آپ کو خود دیکھنے آپ نے کیا لائف میں کرنے اور کس طرح آگے جانے ہر ملک میں چاہے وہ یوکے ہو چاہے کانیدا ہو چاہے پاکستان ہو وہ پہ پہ برے لوگ تو سکتے ہیں لیکن آگے آگے سکسس کی سیری کس طرح کرنی اپنی مہینہ سے کرنی جس کھوڑا لانگ ترم ہے یا آپ نے شورٹ کٹ کر 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 تو یہ بولنی ڈیفرنس آدھا نہیں لیکن یہ انسان کے اپنی چوئیس ہے تیلنٹ ہے تو اپنے بھروسا رکھو کچھ کہنے کو کرتا ہے اگر ٹیلنٹ نہیں تو کچھ بھی کر لگے شورٹ کر اس سمان کے کہ کہ بھونٹ جاؤ جی بالکل بندیا میں بتائیے گا کہ ریڈیو سے وہ وجہ کیا تھی رہنے کی اور اس کے بعد رانہ عمر صاحب کی وجہ سے آپ واپس آئیں جب آپ واپس کر کر رہی تھی تو کتنی مشکلات آئیں اور یہ جو آپ کے پروگرام بڑا مشہور ہے ماشاءاللہ وہاں سے میں نے آپ کو فالو کیا تھا تو اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور کس کا آئیڈیا تھا بھی اس نے دبائی کہ ہم مجھے کیا چلاتے ہیں کیا جب ہم جانتے ہیں کیا ہم لوگوں کے دبائی بھی رہے ہیں ہم تو میں بھی لیکن دبائی تجھcioam لہتا ہے تو میں پھر کہا ثلی ویکس اور سوچوں گا سے شخص جائے کہا ٹھیک ہے دبائی سب بھی تجھل دا ہے رانو مارکہ سے ٹھیک رہا ہے بھی اس میں دبائی کہا ہاں یا نہیں کوئی لینے کیا ہاں ہی نہیں وہ پھر لگی پھر لگی بھی شب سے چلاتے ہیں اچھا رسوانس آیا اس کے بعد اب سال ہو گیا کہ ہم ایوری تھرزدے آتے ہیں ایوری ٹائم میرا ہوتا ہے چھ بجے چھ بجے ساڑھے چھ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ اپنا شو ہے نا ایوری ساڑ کر لیم سا لیکن وہ کرتے ہیں لیکن یہ ایڈیا رانو میرے ہی تھا میں پہلے اپنے پیج کے اوپر اپنے وال کے اوپر جنر میں کہیں سہل کرنے جاتی تھی تو میں بتاتی تھی کہ میں یہاں پہ ہوں ہم یہ کرنے خانتی تھی رانو میرے کی soutویر میں کہہ ہم رانو میرے کی دلeras نے دل protr رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے چاہے میں کدھر بھی ہوں چاہے رانو میں کدھر ہوں ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم باہر سے کریں گے گھر سے کریں گے تو ہم چلتے ہیں یہ شو یہ ہے ساری کہانی ہمارے شو کی جی بالکل اچھا میں یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پہ پڑھاتی گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ پڑھانے کے ساتھ اس کے علاوہ زندگی کے کون کون سے معاملات ہیں جو آپ چلاتی ہیں اور ان کو مینج کیسے کرتی ہیں میں اصل میں ان خواتین کو یہ سٹوریس نوانا چاہ رہا ہوں جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے ہم پاکستان میں جو بہت ساری خواتین ہیں ہم عمومی خواتین کی بات کر رہا ہوں وہ کہتی ہیں کہ ہم پیدا ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ شادی کے قابل ہو جائیں گی شادی کے بعد بچے پیدا کرنے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے سپرد ہو جانا ہے اور زندگی ہماری ختم ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے یا دی شانہ اتمنی کو tailsísimo かہ کیا ہے لاکھر اگر ، ایسا میں نے چکاہ رہا ہوں باری چکل کو اپنی لیکن momento اپنی ب navalnhem اور اس کے بعد سکول کو اپنی زندگی سکول ہے چکے جو سپس کرنے والے ہم اس کے بعد میں میں نے فالش بہاری ہمین کی بکے تخریز اور لیکن د край علای想 اپنی مسئلس کی تہ Peng ع Разفق تو دیکھ ورèneس رد رہ ذا بک تم میں نے استعمال scẫu کے بالکاری برماeau معنی جب آپ پرمنٹ اے پرمینٹ امپلائی سے انگیز کو شروع کرنے کیا ہے کیونکہ میں تحتاقاً جبکہ لئے کافی اس پر ملکے ترانے کی یہاں ہر مرتی ہے جو پر ایسی طرح کے پر تارک کی ہے تو وہ پر تو ملکے اس میں آپ بھی ستیجوڈ کریں اس میں شروع کامل شروعی کروی ہوں توٹلی دفرن میں بھی رکھتو دفرنی ہے حسن میں شروع کروی ہوں اور اس کے بعد مرشل اور زیادہ میرے دو بیٹے ہیں میری شادی بھی ہے اور ہماری معلومات ہے ہماری ہے لیکن جو ہے میں نے یہ کبھی نہیں سوچھا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی میری بچے ہو جائیں گے تو میں سکتا کوئی نہیں کرنی مجھے ہمیشہہہی ہے کہ وہ اچھے سچے ہی جو سججو ہے اور میں نے ناستر پڑھاتی ہوں آپ کو پتہ ہے شو بھی کرتی ہوں ریدیو کا شو بھی کرتی ہوں میں 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 پڑھتے ہوں اپنے ٹائم کو اور میں چاہتی ہوں کہ ہر اور کل کرنا چاہیے ہاں یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے کہ ہم ایز ای ومن ایک کریشن کو ریکریئیٹ کر سکتے ہیں ہم ایز زندہ بندے میں سے زندہ ایک جان نکلتی ہے یا اللہ نے عورت ہی کو صبر دیا تو ہمیں اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور خدا کے بعد ہم ہی کرییٹر ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا اور لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے ہسپنڈ کتنے سپورٹ ہے میں آنکے یہ بہت مہینے رکھتا ہے کچھ عورتیں بیچاری کچھ نہیں بھی کر سکتے بکرز ان کے ہسپورٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اب شادی ہوگی گھر سنبھالو بچے سنبھالو that's it اور میری ذمہ داری ہے تو آپ کا لائف پارٹنر آپ کو کتنا سپورٹ کرتا ہے اس پہ بھی ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ کے جو ہزبنڈ ہیں وہ ان کو آپ نے جو ہے وہ شادی سے پہلے اپنے گولز بتا دیئے تھے یہ شادی کے بعد اتنی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ بتائی کہ میں یہ یہ کرنا ہے آپ نے مجھے میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں یہ روپنا نہیں ہے مجھے میں نے شادی سے پہلے کوئی روز نہیں بتایا تھے لیکن ہاں میرے یہ شادی کہ جس سے بھی میں شادی کروں گی کہ اس بندے کو یہ پہلے کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے پتہ ہے میرے دائرے کیا ہے اور اس کے حساب سمے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ از دین ایک بہت فنکار اسم کا بندہ ہوں تو میں اٹھ سٹک بن سکتے ہیں کہ میری موم رائیٹر بھی ہے میرے داد بھی رائٹر تھے میری موم شاعرہ بھی ہے میری موم کی کتابے بھی ہیں بازار میں تو I watched how have this experience very well and their parents will be there since then there will be somethingPhoto So I knew that gdzie- I was already from that point FMT RJ and having said yes I was like a PRODUCER He knew that I am a WORKING LEADY but it'sわか hält difficult to guess He didn't need to ask for and I need to tell just so میں یہ کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں پسند ہے میں کہتے ہیں جی مجھے پسند ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دی یہ آپ کو خود ہی بتا رہا ہوں جی اچھا یہ ساری کی ساری انسپیریشن جو ہے وہ ایک خاتون کی زندگی میں آنا بڑی بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق یہ انسپیریشن کہاں سے آئی کہ جو خاتون ہے اس کو جو ہے وہ اتنا ملٹائے ٹلینٹڈ ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو مینج اس طریقے سے کرنا چاہیے اور یہ انسپیریشن یہ زندگی کے گر جو ہے وہ والدین سے آپ نے سیکھیں یا کوئی ایسی انسپیریشن جو باہر بھی موجود تھی نہیں میری موم میری سب سے بڑی انسپیریشن ہے بیسیکلی میری مادر ایک وائف بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک برادکیسٹر بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وہ شائرہ بھی ہیں اور کہتے ہیں وہ گھر کو اتنے اچھے سا مانیج کرتی تھی جب مجھ سے پوچھا گیا تھا مجھے چانس ملا تھا مادیسن میں جانے کا مجھے کوئی کوئی کیا بیس transitioning میں سے پوچھا گیا تھا شسیم شہر میںبل Bao Hanne Heemパlesiaری فرام بھی بہت اچھی ٹھیک ہے تو ہماری وقت کو منع اور بنامی جسا ہی چاہتا ہے اور اچھے اور اچھے اور میرے نمبر ہی���نڈ میں تل��를 اچھے گرمان دافار میں جانتا تھا جو لیو کم بLER چوتھا کے چوتھا کے پانچھا تھا چون یہ میں بلس مارکیش کیا ہے جی مارکیش رہی ہے بھی جس ہوتا تھا لیکن میں دوچھا کہ کیا توسکر ٹھیک ہے کہ میرے مام کیونکی مہم نے بھی مستشیل بھی گرمانٹ کارے سے اچھا نے گول میرے حاصل کیا تو مجھے لگتا تھا یاری اتنی لوجیکل باتیں کرتی ہیں ان کی باتیں کبھی رونگ نہیں ہوتی I need to do philosophy because philosophy کرنے کے بعد ہی میری جنہا لائف اسی طرح لوجیکل رہ جائے گی I actually idolized my mom all through my life and I still idolize her. She is an inspiration for me. وہی inspiration میری life ہے. مجھے باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. I'm lucky enough کہ میری inspiration میری گھر میں ہی ہے. اچھا ان کا نام بھی بتا دینا آپ نے نام اتنا لیا گریاسٹی. میری مدھر کا مہار ہے ابیدہ سید. ابیدہ سید میری رون کا نام ہے اور she is an inspiration of my life and she will be inspiration for my life because وہ نے کبھی ہار نہیں مانی ہمیشہ ہر چیز کو sought out کر لیتی ہے وہ اور this is what I love اچھا آپ کے گولز کیا ہیں؟ آنے والے زندگے میں ٹیلویزن پہ کام کرنا چاہتی ہیں کوئی ڈراما جو ہے وہ اس کو پروڈیوز کرنا چاہتی ہیں ڈریکٹ کرنا چاہتی ہیں موسیقی 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 موسیقی